بھائی جان شروع شروع میں ہم نے جب کاروبار شروع کیا تھا کاروبار کی ابتدا کی تھی تو ہمارا کاروبار بہترین تھا بہت عالی کاروبار چل رہا تھا ہمارے معاملات بہت اچھے چل رہے تھے تو ایک دامی کاروبار رک گیا یار سمجھ نہیں آئی کہ اس میں ہو کیا گیا ہے تھپ ہو کے رہ گیا سارے کا سارا کاروبار کوئی کہتا جنابا جادو ہو گیا ہے کوئی کہتا فلان کوئی کہتا فلان اب مسلسل ہمیں نقصان ہوتا جا رہے یا پہلا ہمارا کاروبار بہترین چلتا تھا اب کام چل نہیں رہا کو گاک نہیں آ رہا پھر جو لوگوں کو ہمیں پیسے دیئے ہیں وہ ہمیں پیسے نہیں دے رہے مسلسل نقصان ہوتا جا رہے کاروبار میں رکاوٹیں آتی جا رہی ہیں نقصان ہوتا جا رہے تو کاروبار ختم ہوکے رہ گیا یعنی تھپ ہوکے رہ گیا جیب یہ اب خالی ہوتی جا رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی کرزے والے بھی ہمارے اوپر چلے ہوئے ہیں جن سے ہم نے کرزے لے لے کے کاروبار شروع کیا تھا وہ بھی اب پیسے مانگ رہے ہیں سمجھ نہیں آرہی آپ کریں کیا تو آج میں آپ کے ساتھ جو وظیفہ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ اللہ کریم جللہ شانو کے نام نام اسم گرامی کا وظیفہ ہے تو آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل اس کے کرم اور اس کی رحمت کے ساتھ آپ کا کاروبار کی بندش آپ کا کاروبار تھپ ہوا آپ کے کاروبار میں جو بھی معاملات ہوں گے جادو اللہ تعالی خیل فرمائے گا کرم معاملہ فرمائے گا اور آپ کا کاروبار پھر دوبارہ چلنا شروع ہو جائے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست اللہ کے فضل اس کے کرم اور اس کی رحمت کے ساتھ ٹھیک ہوں گے تو آئیے ایک مرتبہ میں اور آپ مل کر پیارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک طیب تاہر بارگاہ میں درود پاک پڑتے ہیں صلات و السلام علیکہ سیدیا رسول اللہ وعلی آلیکہ سحابی سیدیا حبیب اللہ صلات و السلام علیکہ نبی اللہ وعلی آلیکہ سحابی کا نور اللہ سب سے پہلے آئیے سب کے لئے دعا کرتے ہیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد ننبی لمی علیہ و بارک و سلیم یا اللہ جن لوگوں کا کاروبار نہیں سب کو کاروبار عطا فرما اللہ جتنے لوگ بے روزگار ہیں سب کو رزق خلال عطا فرما میرے مالکہ مولا جن کے کاروبار میں بندشی ہیں دور فرما جادو ہے دور فرما اپنی گعبی مدد عطا فرما سب کو رزق روزی میں اضافہ عطا فرما اور آج کا جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیر کرنے جا رہا ہوں آپ نے دو رکعت نفل ادا کرنے ہیں حاجت کے کسی بھی ٹائم آپ کر سکتے ہیں سوائے مکرو ٹائم مکرو ٹائم میں آپ نے یہ نفل نہیں پڑھنے دو نفل آپ نے پڑھنے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تین مرتبہ دودھ عبراہیمی پڑھنے ہیں اور ایک سو بیاسی مرتبہ ون اے ٹو یعنی کہ ایک سو بیاسی مرتبہ آپ نے یا لطیفو یا لطیفو کی تسبیح کرنی ہے ون اے ٹو ایک سو بیاسی مرتبہ آپ نے یالتی فو پڑھنے کے بعد پھر آخر میں آپ نے پھر تین مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنی ہے تو اللہ کریم جللہ شانو کی پاک بارگاہ میں دعا کرنی ہے اللہ کے فضل اس کے کرم اور اس کی رحمت کے ساتھ انشاءاللہ آپ کا کاروبار دوبارہ چمک جائے گا آپ کا کاروبار پھر ٹھیک ہو جائے گا آپ کے کاروبار میں جو مسلسل نقصان ہوتا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا نفع ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ نے یہ عمل کرتے رہنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیل فرمائے گا تو چند ہی دنوں میں آپ کے سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے تو میں اپنی ویڈیو کا احترام اس یقین اور اس دعا کے ساتھ کرتا ہوں کہ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کرتے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی